اسلام علیکم ناظرین خاک ہو گئے سونا لوگ برے صغیر کی عظیم روحانی شخصیت پیر مہر علی شاہ صاحب کے پوتے شاہ عبدالحق کی لانی آج بروز جمرات بمطابق تیس جولائی دو ہزار بیس حاج کے مبارک دن اس دار فانی سے رخصت ہو گئے سولہ اپرال انیس سو چھبیس کو پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام تھا سید غلام مہیتین گیلانی بڑے بائی سید غلام مہین الدین گیلانی بڑے لالا جی کے نام سے مشہور تھے اور آپ شاہ عبدالحق گیلانی چھوٹے لالا جی کے نام سے معروف تھے پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد سب سے زیادہ مشہور پیر نصیر الدین شاہ نصیر صاحب کے آپ چچا ہیں رشتے میں اور گولرا شریف چشتیا سلسلے کی عظیم دینی درس کا ہے آپ کا نام شاہ عبدالحق آپ کے دادا پیر مہر علی شاہ صاحب نے رکھا تھا اور آپ گولرا شریف کے سجادہ نشین تھے آپ نے ابتدائی تعلیم گولرا شریف سے ہی قاری محمد پشاوری سے حاصل کی درس نظامی کی کتب آپ نے اس وقت کے معروف اسلامی سکالر مولانا محمد غازی سے حاصل کی جامعہ باسیہ بہاول پر کے پرنسپل آپ کے والد کے دوست تھے آپ نے مزید تعلیم کے لیے ان کو وہاں بیج دیا آپ اپنے بڑے بھائی کے امراہ وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے انیس سو اٹھتیس میں جامعہ کے پرنسپل کی زیر نگرانی آج کل یہ نیونسٹری اسلامیہ یونیورسٹری بہاول پر کہلاتی ہے بہاول پر میں سات سال کے عرصے میں تعلیم مکمل کی اور دوبارہ گولرا شریف تشریف لے آئے آپ کے والد غلامو حید دین کے گزر جانے کے بعد آپ دونوں بھائیوں پر درگاہ کا انتظام تھا بڑے بھائی کی وفات پہ سارا انتظام آپ کے کندوں پر آ چکا تھا آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ملک پاکستان میں مریدین تھے کافی عرصہ سے آپ علیل تھے آپ لوگوں سے نہیں ملا کرتے تھے بلکہ آپ کے کمرے کے باہر ایک شیشہ لگا ہوا تھا اور تین ٹائم لوگ اسے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے تیس جولائی حج کے روز یہ خبر آئی کہ آپ انتقال کر گئے آپ کے مریدین کا تاندہ بھن گیا سارے گولرا شریف جانا چاہتے تھے اعلان کیا گیا کہ اثر کے بعد آپ کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا ملک بھر کے معروف سیاسی سماجی اور مذہبی حلقوں نے تازیت کا اظہار کیا اور آپ کی خدمات کو سراہا وزیر مذہبی امور نور الحق قادی نے بھی آپ کی خدمات کو سراہا اور کہا ان کے خلا کو پر کرنا مشکل ہے نماز اثر کے بعد ایک انسانوں کا سمندر تھا جو منڈ آیا اور آپ کے جنازے میں شرکت کی لوگوں کی کثیر تعداد تھی جو آپ کا دیدار کرنا چاہتی تھی لیکن کچھ لوگوں کو آپ کا دیدار نصیب ہوا اور باقی کثیر تعداد نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیہین میں جگہ نصیب فرمائے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں ہم آپ کو بخبر رکھیں گے کمیٹ بارے اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ